پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے معاملے کے حوالے سے سپیکر پنجاب اسمبلی کو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا اختیار مل گیا سپیکر گرفتار اکن کے اسمبلی اجراس میں شرکت کے لیے سمن جاری کر سکے گا اسی حوالے سے مزید تفصیل آج آنے کے اخلاق باجوا سے اخلاق باجوا بتائیے گا سپیکر پنجاب اسمبلی کو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا اختیار مل گیا سپیکر پنجاب سمبلی چودری پرویز لہی کو یہ اختیار پنجاب سمبلی کے ایوان نے دے دیا آج پنجاب سمبلی کا تاریخی اجلاس ایک گھنٹہ گیرہ منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا پنجاب سمبلی نے آج تاریخی اقدامات کرتے ہوئے پنجاب سمبلی کے رولز و پرسیجر میں نائنٹی نائنٹی سیون کے رولز و پرسیجر میں ترامیم پیش کر دی پانچ ترامیم پیش کی گئی ہیں پہلی ترامیم میں سپیکر پنجاب سمبلی کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی گرفتار رکنے پنجاب سمبلی کے پروڈیکشن آرڈر جاری کر سکیں گے اور اس حوالے سے ایک جب سے یہ پنجاب سمبلی بنی ہیا اس وقت سے یہ سکم پایا جا رہا تھا کہ پنجاب سمبلی کے گرفتار رکن کے لیے سپیکر کو یہ اختیار ہی حاصل نہیں تھا کہ وہ سمبل جاری کر سکے جبکہ پاکستان کی دیگر جو سمبلی ہیں ان سپیکر کو یہ اختیار حاصل تھا آج پنجاب سمبلی نے متفقہ طور پر اس ترامیم کی جبکہ دیگر ترامیم میں جو آج رولز اور پرسیجر میں چینجنگ لائے گئی ہیں اس میں یہ ہوا ہے کہ قائمہ کمیٹیاں پبلک اکاؤن کمیٹی اور استحقاق کمیٹی کے میمبران کی جو تعداد تھی ان کو بڑھا دیا گیا ہے پبلک اکاؤن کمیٹی کے میمبران کی تعداد جو پہلے تیرہ ہوا کرتی تھی اب وہ سترہ کر دی گئی ہے اور اسی طرح جو استحقاق کمیٹی کے میمبران کی تعداد بھی تیرہ ہوتی تھی اس کو بھی سترہ میں کرمڈ کر دیا گیا اسی طرح قائمہ کمیٹیوں میں تعداد جو راکین کی ہوتی تھی وہ دس ہوتی تھی اب اس کو بڑھا کر جو ہے وہ گیرہ کر دی گئی ہے اور اسی قائمہ کمیٹیوں کا جو کورم ہوتا تھا پہلے وہ چار تین لوگوں پر مشتمل دوتا تھا اور اب یہ چار افراد پر ہوگا اسی طرح استحقاق کمیٹی اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو کورم ہے وہ چار سے بڑھا کر چھے کر دیا گیا ہے جو تریخی اقدام ہوا ہے پنجاب سمبلی میں وہ یہی ہے جو پروڈیکشن آرڈر جاری کرنے کا جو اختیار ہے وہ سپیکر پنجاب سمبلی کو دے دیا گیا ہے اب سپیکر پنجاب سمبلی جو ہیں کسی بھی گرفتار رکن جو گرفتار ہوگا وہ اپنے درخواست دے گا سپیکر پنجاب سمبلی کو اور اس کے بعد سپیکر پنجاب سمبلی جو ہیں اس پر سمن جاری کریں گے متعلقہ آثارٹیز کو اور متعلقہ آثارٹیز جو ہیں وہ پابند ہوں گی پنجاب سمبلی میں اس رکن پنجاب سمبلی کو لانے میں وہ پنجاب سمبلی کے جو متعلقہ جو افسران ہیں ان کے حوالے کیا جائے گا اس رکنے آثارٹیز کو اور جیسے ہی اجلاس ختم ہوگا تو جو متعلقہ مجاز افسر ہوگا وہ واپس ان آثارٹیز کو اس رکنے آثارٹیز کو واپس کرنے کا مجاز ہوگا اور آج یہ بڑا ترہی اقدام ہوا ہے جب سے پنجاب اسمبلی کا یہ ایوان مارز وجود میں آیا ہے تب سے لے کر اب تک پنجاب اسمبلی میں جو سکم تھا اب سب سے بڑا وہ یہی تھا کہ کسی بھی گرفتار رکنے اسمبلی کو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے اختیار سپیکر کے پاس نہیں تھا اور یہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نیب نے خواجہ سلمان رفیق جن کا تعلق پاکستان مسلم نون سے ہے ان کو گرفتار کیا تھا تو اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ کافی زیادہ سامنے نظر آیا اچھا اخلاق باشا یہ بتائیے گا پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے ترمیم منظور ہوتے ہی پہلا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے یہ مطالبہ کس کی جانب سے کیا کیا ہے جی بیکل زوگ جیسے ہی یہ ترمیم منظور ہوئی اس کے فوری پاتھ لیٹر آف دی آپوزیشن حمزہ شباز شریف نے پوائنٹ آف آرڈر پر ایک تو مبارک بات دی سپیکر پنجاب سمبلی کو کہ انہوں نے وسیع قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں ترمیم لانے میں اہم کردار دا کیا اور اس کے بعد ان کا سب سے پہلے یہ مطالبہ تھا کہ اب چونکہ یہ ترمیم ہو چکی ہیں تو ہمارا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خواجہ سلمان رفیق کے فوری طور پر پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے جائیں اس حوالے سے اس وقت بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک وقت جو ہے وہ صبحی وزیر قانون راجہ بشارت کے ساتھ ان کے چیمبر میں بیٹا ہوا ہے اور اس حوالے سے اہم معاملہ جو ہیں وہ ڈسکس کیا جارہے ہیں اور یہ شنید کی جارہی ہے کہ کل کسی بھی وقت خواجہ سلمان رفیق کے جو آرڈر ہیں پروڈکشن آرڈر وہ سپیکر پنجاب اسمبلی جاری کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اخلاق باج باہ مرسد موجود تھے اور تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا معاملہ سپیکر پنجاب اسمبلی کو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا اختیار مل گیا ہے